اسلام علیکم آپ کا خیر مقدم ہے ڈیلی وزڈم پوڈکاسٹ میں اور میں ہوں سانی اسنین خان سادگی یا سمپلیسٹی اسلام کا ایک اہم جز ہے اور جس انسان کو معرفت کا سفر تیہ کرنا ہے اس کو لازمی طور پر اپنی زندگی میں سادگی اختیار کرنی ہوگی آج میں مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب ربانیہ کا ایک مضمون آپ کے سامنے رکھوں گا جس کا عنوان ہے سادگی تو اب میں یہ مضمون پڑھتا ہوں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم لوگ سنتے نہیں کیا تم لوگ سنتے نہیں بے شک سادگی ایمان سے ہے بے شک سادگی ایمان سے ہے مومن جب اللہ کی عظمت کو دریافت کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنا وجود اس کو بالکل آجز ہیلپلس دکھائی دینے لگتا ہے یہ احساس اس کے اندر آخری حد تک توازو یعنی موڈسٹی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اس کا پورا وجود عبدیت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اس کی آواز نرم پڑ جاتی ہے اس کی رفتار پست ہو جاتی ہے اس کے پورے رویے پر سنجیدگی کا انداز چھا جاتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مزاج سادگی کا مزاج بن جاتا ہے کھانے کپڑے مکان ہر چیز میں اس کو سادگی کا طریقہ پسند آنے لگتا ہے نمائشی چیزوں سے اس کو بحشت ہو جاتی ہے اس کی روح کو سادگی میں لذت ملتی ہے نہ کہ تکلفات میں ایمان آدمی کو مصنوعی یعنی آرٹیفیشل چیزوں سے ہٹا کر فطرت کی طرف لے جاتا ہے اور فطرت کے دنیا میں سادگی ہی سادگی ہے وہاں بناوٹ کے لئے کوئی جگہ نہیں سادگی مومن کا مزاج اور اس کا لباس ہے ایمان آدمی کے اندر جو مزاج پیدا کرتا ہے اس کو ایک لفظ میں فطری سادگی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے فطرت کی سطح پر سادگی ہی سادگی ہوتی ہے اسی طرح فاطر کائنات یعنی کریٹر کا شعور آدمی کے اندر جو مزاج بناتا ہے وہ بھی تمام تر سادگی ہوتا ہے مومنانہ سادگی کا یہ مزاج قدرتی طور پر اس کے ظاہری رویے میں بھی شامل ہو جاتا ہے اس کو سادہ کپڑے پسند آتے ہیں سادہ رہن سہن میں اسے لذت ملتی ہے سادہ گھر اور سادہ ساز و سامان میں اس کو سکون ملتا ہے سادہ ماحول میں رہنا اس کے لئے محبوب ترین چیز بن جاتا ہے مومن ایک سادہ انسان ہوتا ہے اپنے اندرونی احساسات کے اعتبار سے بھی اور اپنے ظاہری معاملات کے اعتبار سے بھی کتاب الربانیا بائی مولانا وید الدین خان اگر آپ اس کتاب کا پی ڈی ایف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے cpsglobal.org سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں و آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا